ہیلو ویمہ اسلام علیکم میں ہوں علی ان ویلکم تو مائی چینل سونک ایکسپرٹ آج پندرہ فیبری اور تھرزڈے کا دن ہے گولڈ پرائیس ریلیٹڈ ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو تو کانلی گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو ویڈیو پر فرس ٹائم آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ انہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن مل جائے تو عالمی مارکٹ میں جو گولڈ ہے وہ شدید گراوٹ کا شکار ہے اور جیسے کہ بتایا تھا کہ اگر اس کو سپورٹ نہ ملی تو یہ دو ہزار کے اندر جا سکتا ہے تو ایک ہزار نو سو ترانوے ڈالر ون ٹرائ آنس آج کا ریٹ ہے انیس سو ترانوے ڈالر ون ٹرائ آنس جو ہے وہ عالمی مارکٹ میں گولڈ کا ریٹ ہے اور اس کو کیلکولیٹ کریں ہم ٹو سیونٹی نائن پوائنٹ فائی زیرو سے جو کہ انٹر بینک کا ریٹ ہے پاکستان میں تو جو سونے کیمت ہے وہ دو لاکھ دس ہزار روپے فی طولہ ہے گولڈ کی کیمت دو لاکھ دس ہزار روپے فی طولہ ہے پیس کی چوبیس کریٹ کی لیکن اس پہ خریدا یا بیچا نہیں جا رہا کیونکہ ریٹ کو مہنگا چلایا جا رہا ہے اگر ہم بات کریں ڈالر کی اوپن مارکٹ میں تو وہ ٹو ایٹی ون پوائنٹ ٹو فائی لیکن وہ بھی اگر آپ خریدیں گے تو چار سے پانچ روپے مہنگا ملے گا دبائی جو ہے وہ بالکل آرمی مارکٹ کے آکارڈنگ لی چل رہا ہے دو لاکھ پندرہ ہزار پہ فی طولہ جو ہے وہ دبائی میں سونے کا ریٹ ہے اب اگر ہم لوکل مارکٹ کی بات کریں نا تو پھر اس کی جو پرائس ہے نا وہ ان کو کچھ تھوڑی سی ہایا آئی ہے کہ انہوں نے پھر بھی ڈیفرنس کو بڑا معمولی سا کم کیا جو یہ دو لاکھ بیس ہزار سے پلس چلا رہے تھے آج جو ہے وہ دو لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو کا ریٹ جو ہے وہ انہوں نے ناؤنس کیا اور اس سے بزار جو ہے وہ سٹارٹ ہوئے پیس کا ریٹ ہے دو لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو اور جو ہے پٹھور لوکل ریفائن کی ہوئی وہ دو لاکھ سولہ ہزار پہ فی طولہ ہے تو اب دیکھیں اب وہی بات ہے کہ جو خریدنا چاہتے ہیں سونا تو میں تو ان کو مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ خریدیں بلکہ اگر میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بات کروں نا کہ دیکھیں یہ جو ریٹ کو اتنا مہنگا چلانے کی ایک وجہ آپ اور ہم بھی بن رہے ہیں دیکھیں جو خریدار ہے وہ خرید بھی رہا ہے جس نے بیچنا ہے وہ بیچ بھی رہا ہے اور ساری چیزیں اگر تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو سٹک کر دیا جائے نا اس ریزن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جی ہم نہیں خریدیں گے خالی سونا یا ہم زیور نہیں خرید رہے یہ ریٹ جب اپنی اصل پوزیشن پر آپ لاؤگے تب کام ہوگا تو پھر یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں یا پھر جیسے پہلے ڈڑنا چلا تھا اس طریقے سے ڈڑنا چلے تو پھر یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں ادروائز چلو کچھ ہیا کی ہے کہ دو بیس کے بجائے دو ہزار پچیس سو تولے کا فرق ڈال کے دولہ کٹھارہ ہزار کے قریب ریٹ کو لے کے آیا گیا ہے تو میں تو اپنے دیکھنے والوں کو مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ انویسمنٹ پوائنٹ او فیو سے گولڈ کو خریدیں کیونکہ اگر اسی طریقے سے آج خرید لیا اور پھر اگر اوریجنل پہ آیا یا چلو اوریجنل پہ نہ بھی آیا دو تین ادار پہ تولہ ویسے کم کر دیا تو آپ خریدتے ہی انڈر کاؤسٹ ہو جاؤگے تو اس لیے میرے ریکمینڈیشن میں تو بائنگ اس وقت نہیں بنتی ہے ہاں جو فسے ہوئے تھے دو بیس اٹھارہ میں ان کو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ نکال دو نکال دو نکال دو اپنے آپ کو سیف کر لو اب انہوں نے کیا نہیں کیا وہ اللہ جانے باقی اب بھی آپ پلس کروگے یا مائنس کروگے وہ آپ کی اپنی مرضی اپنی ریسپانسیبیلٹی بھی آپ نے کرنا ہے میرا مقصد آپ کو صرف مارکٹ کا انوارمنٹ بتانا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوی یاد رکھئے اللہ حافظ